اور یہ معاملہ ایک ویڈیو سے اتنا بڑھ کیسے گیا نوبت یہاں تک کیوں پہنچی ساری کہانی جانے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ بولیوز محمد دومان محمد دومان بتائی گا اس تمام تر معاملے کے حوالے سے آج کی جو صورتحال ہے اس کو ڈیولپ ہونے میں تقریباً ایک ہفتے کا وقت لگا ایک نوجوان ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق افغانستان سے افغان شہری ہے جو کہ پشاور میں مزدوری کرتا تھا اور کچھ دو سو کے ساتھ گزشتہ روز وہ یکت اوت کے علاقے میں نشے کی حالت پہ تھے جب انہوں نے ایک ویڈیو لائف چلا دی جس میں مختلف پولیس حکام کو انہوں نے ان کے خلاف نازبہ الفاظ استعمال کیے اور گالم گلوچ کیے جس کے بعد پولیس ایکشن میں آئے اور اس نوجوان کو پھر گرفتار کیا گیا اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تاہم اس کے بعد جو سوشل میڈیا کی صورتحال ہم نے دیکھی تو اس نوجوان پر کڑی تینقید کی جا رہی تھی کیونکہ اس نے گالیوں کا استعمال کیا اور گالی دینا کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا اس لئے انہوں نے ہر شہری نے تقریبا پولیس کا ساتھ دیا لیکن گزشتہ روز افسوس نہ چیئے باقی اپیش آیا ہے اسی معاملے پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی جی خبر پختونخواہ سناؤلہ عباسی صاحب بہت شکریہ آپ نے بول نیوز کو وقت دیا یہ بتائی گا کہ وفا کی حکومت خبر پختونخواہ پولیس کی مثالیں دیتی ہے کیا یہ آپ کی مثالی پولیس میں اس کا جواب دے سکتا ہوں کہ یہ انڈیویجول ایکٹ ہے اور ہیومن بیہیوئر ہے اور اس کے جو انہوں نے ایکٹ کیا ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جیا ہے فی آر ریجسٹر ہوئی ہے گرفتار ہوئے ہیں اور لوگ کچھ ہٹائے گئے ہیں جو سمجھتے تھے ہم تو اس کا دو میں یہی جواب دے سکتا ہوں انسانی بیہیوئر ہے ہیومن بیہیوئر ہے وہ کسی ٹائم بھی دے سکتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس دو اپشن ہوتے ہیں کہ ٹریننگ کرانی ہوتی ہے دوسرا سزائیں دینی ہوتی ہیں جزا اور سزا کا قانون ہوتا ہے ٹریننگ بھی کرا رہے ہیں اور جزا سزا بھی ہوتی ہے لیکن کسی انڈیویجول ایٹ کو ارگنائزیشن پر اپلائے نہیں کر سکتے انڈیویجول تو ہر ارگنائزیشن میں ہوتے ہیں ہر ادارے میں ہوتے ہیں جو دے سکتے ہیں سناؤلہ عباسی صاحب کسی کمپلین کے بغیر صرف ایک ویڈیو کے بنیاد پر پولس کاروائی اور ویڈیو بنانا کیا قانونی طور پر پولس کو اس طرح کی کاروائی کی اجازت ہے نہیں یہ تو یہ آپ ویڈیو اس کی بات کر رہی ہے جو ویڈیو بنا کی وائرل کی گئی ہے جی جی نہیں یہ غیر قانونی عمل ہے اور سراسر غیر قانونی عمل ہے اور انفار کنیہ کے ایونٹ ہے اور اس کے لیے ہی تو ان کو سزا ملی ہے اس کے لیے تو یہ گرفتار ہوئے ہیں اس لیے تو یہ سسپنڈ ہوئے ہیں اچھا پہلی گرفتاری پھر تشدد اور پھر ویڈیو اس واقعے میں پولس نے ایک کے بعد ایک کو تاہی دکھائی دے رہی ہے پولس کی جانب سے ویڈیو بنا کر تو ایک طرح سے خود اہلکاروں نے اپنے پاؤں پر کلھاری ماری ہے یہ تربیت کی کمی آگاہی کی کمی کہیں گے اسے دیکھو ایک چیز بتاؤں دید لاکھ کی فورس میں اگر تین افراد یہ ایکٹ کرتے ہیں یا چار افراد یہ ایکٹ کرتے ہیں تو یہ اس میں یہ نہیں ہو چکتا کہ ٹریننگ کی کوئی کمی تھی یا ٹریننگ نہیں دی گئی تھی دیکھ لاکھ میں سے اگر تین یا چار افرادیں دید بیہیو کرتے ہیں تو میرے حساب سے ٹریننگ کی کمی ہو سکتا ہے کہ ان میں ہونا ہو پچھو میں تو ہے دیکھ لاکھ میں ہے اور وہ کانونی فرائض انجام دے رہے ہیں داشت جردوں کو پکر رہے ہیں ٹرائن کو کنٹرول کرنا ہے سائنٹیسٹک نمہنے سے یہ ڈیوینڈ بیہیویر تھا اس کو میں انڈیویڈیو لیکٹ کہوں گا اور رینڈم ایکٹ کہوں گا اور وہ ان کو انشاءاللہ انصاف کے کٹہرے میں خراب کیا ہے اور کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پلیس کی قربانیوں کو پلیس کے پرفارمنس کو میلی آنھ سے دیکھے بھی سئی اور میلی آنھ خراب کرنے کی بھی پوشش کریں اس لیے یہ گرفتار ہوں ٹھیک ہے ذمہ داران کے خلاف کا آروائی ہوگی انڈویجول اے جی خبر پکتونکوان سناولہ عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ نے بولیوز کو وقت دیا ایک دفعہ پھر رکھ کریں گے محمد نمان کا محمد نمان ایک دفعہ پھر سے تفصیلن ہمارے ناظرین کو بتائی گا اس معاملے کے حوالے سے جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ یہ جو آج کی صورتحال ہے اس کو ڈیولپ ہونے میں تقریباً ایک ہفتہ لگا ایک نوجوان تھا نشے کی حالت میں تھا کچھ دو سو کے ساتھ پشاور کا نوہائی علاقہ ہے یکتوت وہاں پر بیٹھ ہوئے تھے اور نشے میں ہی انہوں نے فیس بک پر ایک لائف ویڈیو میسیج چلا دیا جس میں ایس ایس پی سے لے کر ایس ایچو اور دیگر اہل کاروں کو انہوں نے ان کے خلاف نازیبہ الفاظ اسعمال کی ان کو گالیاں دی جس کے بعد پولیس ایکشن میں آئی پھر اس نوجوان کو اٹھایا گیا اس کے خلاف ایف آئی آر کی گئی اس کو تشدد کا نشانہ بنائے گئے تہم اس ساری صورتحال کے دوران ہر شہری جو ہے وہ پولیس کے ساتھ کھڑا دکھائی دیا اور نوجوان کو برا بلا کہہ رہا تھا اس کا مزاگ بھی اڑایا جا رہا تھا سوشل میڈیا پر تہم جو گزشتہ روز یہ برہنہ کر کے اس کی ویڈیو وائرل کی گئی تو اس کے بعد یہ یوٹن لے لیا ساری صورتحال نے اور پولیس کے ساتھ جو لوگ ہمدردی کر رہے تھے ان کی تمام ہمدردی اس افغان نوجوان کے ساتھ شامل ہو گئی اور پولیس کو برا بلا کہنا سب لوگوں نے شروع کر دیا ان پر تنقید کی گئی ایمن یہ کہ بعض جو اپوزیشن جماتے ہیں تحریک انصاف کی انہوں نے بھی اس کو پورا